اسلام علیکم میرا نام قدس پرٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکیٹ کی تازہ ترین اپ ڈیسٹ نیوز انفرمیشن جو کچھ اس مارکیٹ میں میں لرن کرتا ہوں وہ آپ کے ساتھ آلموس ڈیلی میں شیئر کر دیتا ہوں اس وقت میری جو فیوریٹ کرپٹو کرنسیز کے لیسٹ ہے اس میں سب سے زیادہ جو ٹاپ گینر ہے وہ ہے پولیمیٹک لیکن اگر آپ بی ٹی سی کے چارٹ کی طرف اگر آپ نظر ڈالے فور آور چارٹ پہ تو آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ بی ٹی سی نے اپنا ایک لوکل ٹاپ اور ایک لوکل باٹم منہ آ لیا ہے ٹاپ یہ بار بار یہ 23,300 کی پرائس اور نیچے 22,300 کی پرائس یہ سپورٹ اور یہ ریزیسٹنج پچھلے کئی گھنٹوں سے تین چار دنوں سے مسلسل اسی خاص رینج میں بی ٹی سی کی پرائس جو ہے وہ بار بار کبھی اوپر جاتی ہے تو نیچے نیچے جاتی ہے تو اوپر لیکن اگر آپ فور آور کی بجائے دیلی چارٹ پہ جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بی ٹی سی اپنا یہاں گولڈن کراس بنا رہا ہے گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس یہ دو ایک انڈگیٹرز ہوتے ہیں مارکٹ اس کے بعد پمپ اور ڈم کرتی ہے جب کبھی بھی یہ جو 50 کی موونگ ایوریج لائن ہے وہ 200 کی موونگ ایوریج لائن کو نیچے سے کراس کر کے اوپر جاتی ہے تو اس کو گولڈن کراس بولتے ہیں اس کے بعد پرائس پمپ کرتی ہے اور جب یہ 50 کی لائن 200 کی لائن کو اوپر سے نیچے کراس کرتی ہے اس کو ڈیتھ کراس بولتے ہیں اس کے بعد پرائس جو ہے وہ ڈم کرتی ہے جیسے کہ میں آپ کو پیچھے سے زیادہ زوم موٹ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں ہسٹوری کے لی اس انڈگیٹر کے بعد پرائس نے کیسے پرائس ایکشن کیا تھا یہاں پہ دیکھیں لائن نیچے آئی ڈیتھ کراس بنا پرائس ڈم ہوئی یہاں سے لائن نیچے سے اوپر کراس کیا گولڈن کراس بنا پرائس پمپ کی اس سے پیچھے گولڈن کراس کی بجائے ڈیتھ کراس بنا پرائس اوپر سے نیچے آئی اور پرائس جو ہے وہ ڈم کی یہ اس طرح ہسٹوریکلی اس انڈگیٹر ضروری نہیں مارکٹ اسی طرح موو ہو لیکن ہسٹوریکلی آپ اگر اس اس کا انڈگیٹر کا جائزہ لیں گے تو موسلی پرائس اس انڈگیٹر کی ریسپیکٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ابھی چند دن باقی ہیں ایف ایم سی کی میٹنگ ہونی ہے اس میٹنگ میں جو بھی انفرمیشن آئے گی وہ مارکٹ کے اوپر اچھا خاصا ایمپیکٹ چھوڑے گی اگر تو نیوز بولیش ہوئی تو یہ گولڈن کراس مزید بنے گا اور اس کے بعد ایک اس انڈگیٹر کا اپنا ماجک چل سکتا ہے مارکٹ مزید بولیش ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اب میں میکرو اکنامک ڈیویلپمنٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا تو امریکہ کی کل جی ڈی پی ریپورٹ آئی ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو ڈیٹا آئے گا وہ 2.8 پرسن آئے گا لیکن ایکسپیکٹی ڈیٹا سے اچھی انفرمیشن آئی ہے کہ جی ڈی پی جو ان کی گروت ہے وہ 2.9 پرسن ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں ریسیشن کا جو خدشہ تھا وہ مزید ڈیلے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ گروت اگر اسی طرح بڑھتی جا رہی ہے تو گروت اگر کم ہوگی تو اس کو ہم ریسیشن کہہ سکیں گے بہرحال یہ ایکنامک ڈیٹا ہے دوسرا میری نظر میں آج کی جو پچھلے 24 گھنٹے کی سب سے بیگسٹ نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک پروف آف سیل جائنٹ ہے کلوور اس کا نام ہے انہوں نے سٹرائک کے ساتھ ابھی پارٹنرشپ کی ہے جس میں ان کے لاکھوں پروف آف سیلز کیا ہوتے ہیں اکثر آپ پیٹرول پمپے جاتے ہیں وہاں پہ آپ پیٹرول کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرتے ہیں اسی طرح کسی گروسری شاپ پہ جاتے ہیں وہاں گروسری کرتے ہیں شاپنگ سنٹر میں پلازے وغیرہ میں جاتے ہیں وہاں کارڈ کے ذریعے جو آپ پیمنٹ کرتے ہیں وہ جو آپ کو ڈیوائس نظر آتی ہے اس کو پوائنٹ آف سیلز کہہ سکتے ہیں میلینز میں ہیں انہوں نے سٹرائک کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے سٹرائک کیا ہے جو کہ بٹکوین کے اوپن لائٹننگ نیٹورک کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جیک میلر جو ہے جو کہ سٹرائک کا سی ای او ہیڈ ہے اس نے یہ ایک ویڈیو بھی شیئر کیا جس میں ایک مرچن نے آل لیڈی کلوور کے مرچن نے آل لیڈی ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر دی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے وائن بائے کی ہے یہ چھاپ کی پر سے اور وہاں پہ ان کو کہا ہے کہ میں اس نیٹورک کے ذریعے بٹی سی کے لائٹنگ نیٹورک کے ذریعے آپ کو پیمنٹ کرنا چاہتی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ بٹی سی کے نیٹورک کے ذریعے یہاں پہ وہ پیمنٹ کر گئی اب یہ سسٹم جو ہے یہ گلوبل اڈاپشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے اور بٹکوین اور سٹرائک سٹرائک جو ہے بٹکوین کے اوپر لائٹنگ نیٹورک ہے کیونکہ بٹکوین کی ٹرانزیکشن کو اگل لائٹنگ نیٹورک نہیں ہوگا تو وہ سلو ہوتی ہے تو لائٹنگ نیٹورک کے ذریعے ٹرانزیکشن بھی انسپلڈ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ایک سیکنڈ میں ٹرانزیکشن جزی ہے اس کی ٹرانزیکشن فیس بھی بہرحال اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جتنے بھی کلوور کے مرچنٹس ہیں جو کہ میلینز میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں لاکھوں کی داداد میں ہیں ان کے ساتھ ابھی فل انٹیگریشن نہیں ہوئی اس کو تقریباً نوے دن کا انہوں نے ٹائم لیا ہے کہ ویدن نائنٹی ڈیز یہ اس کو ایمپلیمنٹ کروا دیں گے ابھی جیک میلن نے کہا کہ کوئی مرچنٹ بھی اگر خود چاہے تو یہ والی آپشن جو ہے اپنے جو پروفہ جو پوائنٹ آف سیل ایپ ہے اس کے اندر ہم ان کو انسٹال کر کے دے سکتے ہیں اس حوالے سے اس نے ایمیل ایڈرس یہ پارٹنرز ایڈ سرائک ڈاٹ میڈ ڈاٹ کر دیا ہے ابھی انڈیویجلی اگر کوئی مرچنٹ کرنا چاہے تو ان کے ساتھ کانٹیک کر سکتا ہے ادر وائز یہ نائنٹی ڈیز کے اندر اندر یہ بقاعدہ کلوور کو اپ ڈیٹ کر کے دیں گے اپنا ایپ اس سے کیا ہوگا کہ آٹومیٹک جتنے ان کے مرچنٹس ہیں سب کے ایپ میں بٹکوئن نیٹورک بھی آجے گا اور میری نظر میں یہ ایک بڑی سٹرونگ اور بولش نیوز ہے کرپٹو کی گلوبل اڈاپشن اور اس کو ریال منی میں اس کو ریال مینوں میں اس کو ایک ایزا میڈیم آف ایکسچینج بنانے میں تو اس سے بٹی سی کی پرائس میرا خیال ہے اس کے لیے کہ یہ بولش فیکٹر ہے دوسرا یوکے جو ہے ان کی جیسے ہماری سیکیورٹی این ایکسچینج کمیشن ہے اسی طرح کا یوکے کی فائننشل کنڈکٹ آتھارٹی ہے ان کے پاس تقریبا 300 کے قریب کرپٹو فرمز تھی انہوں نے ریگولیشن لائسنس کے لیے اپلائے کیا تھا 15 پرسن انہوں نے اپروف کر دیا باقی پہ کچھ احترازات لگا کے ان کو بھیج دیا ہے دوسری لفظوں میں کرپٹو اڈاپشن جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگلی نیوز کوئن بیس کو فائنڈ کی ہے نیدر لینک کی گورمنٹ نے کہ بھائی آپ لوگ بغیر لائسنس کے آپ ہمارے یہاں اپریٹ کر رہے ہیں 3.6 ملین کا کوئن بیس آل اڈی ایک ریگولیٹڈ کرپٹو سنٹرلائز ایکسچینج ہے مجھا نہیں معلوم وہ بغیر لائسنس کے کیوں نیدر لینڈ میں وہ کام کر رہے تھے بہرحال یہ بھی ایک طرح کی نیوز تھی جو میں چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں اکلی نیوز ایفٹی ایکس کے کریڈیٹر کی لسٹ آئی ہے دو دل پہلے آئی ہے لیکن کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا اس لسٹ میں بڑے بڑے نام ہے آپ حیران ہوئیں گے سنکے جتنی بڑی بڑی یو ایس اور انٹرنیشنل گورنمنٹ ایجنسیز نے ایفٹی ایکس میں انویسمنٹ کی تھی یعنی ایفٹی ایکس کی کتنی زیادہ ہمارے جو سوشل سٹرکچر ہے اس کے اندر پینیٹریشن ہے وہ واضح ہوتی ہے اس سے گورنمنٹ کی ایجنسیز لا فرمز بینکس میڈیا آولیٹس چیریٹیبل فاؤنڈیشنز مارکٹنگ ایجنسیز یہ سب کا یہ سب ایفٹی ایکس میں ایکس پوز تھی بڑے بڑے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں گوگل ایمیزون میٹا یہ فیس بک ہے اس کے بعد نیٹ فلکس لنکڈین ایپل اس کے بعد میڈیا آولیٹس میں بڑے بڑے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے لابا نیچے یو ایس اور انٹرنیشنل فرم وہ بھی پوری ایک لیسٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پوری ایک لیسٹ ہے یو ایس انٹرنیشنل ایجنسیز اس کے لابا بینکس بھی بینک میں سیٹی گروپ سیلور گیٹ گولڈ بین سیکس جی پی مورگن ڈی بی ایس بینک مطلب اتنی زیادہ پینٹریشن پھر بلیک روک جو ہیچ فونڈ سیکوہ کپٹل پینٹرہ کپٹل پھر اس کے لابا ہوتلز ایر لائنز فوڈ ڈیوریز یہ اتنے بڑے یہ جو ٹاپ ایکس چینجز میں شامل ہوتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی ٹاپ ایکس چینجز جتنی بھی ہیں بینکس وغیرہ ایون ان کی ایکس چینجز کی بھی اس کے اوپر ایکس پوئیر ہے بینانس کا اس کے اندر ایکس پوئیر ہے اور کوئن بیس کا بھی ایکس پوئیر ہے ایفٹی ایکس تو یہ جو ٹاپ ایکس چینجز ہوتی ہیں ان کے نیٹ ورک ان کی پارٹنرشپ اوور دا رینج جتنی بھی فیلڈز ہیں ان سب میں اس کی پارٹنرشپ وغیرہ چلتی رہتی اور وہ بقاعدہ کپٹل اپنا انویسٹ کرتے ہیں کسی پروجیکٹ کے اوپر تو اگر کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کا یہ قتل مطلب نہیں اب یہ کس کو معلوم تھا کہ ایفٹی ایکس یہ اتنے بڑے بڑے نام میں نے آپ کو بتایا ہے ان کو پتا نہیں چلا کہ ان کے اندر سسٹم کے اندر جو اکاؤنٹنگ وغیرہ وہ کس حد تک غیر مستحقم ہے تو ہم جیسے بندے جو یوزرز ہیں ان کو کیسے بتا چلے گا اچھا اگلی نیوز جی موڈی نے اب انہوں سمنٹ کی ہے موڈی کیا ہے یہ کریڈٹ فرم ہے جو کہ رسک اسیسمنٹ کرتی ہے کنٹریز کا موسلی اکسر آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کی موڈی نے ریٹنگ جو ہے یہ کر دی ہے اس میں اب موڈی نے انہوں سمنٹ کی ہے کہ وہ سٹیبل کوئن جو ٹوئنٹی سٹیبل کوئن ہوئیں گے کرپٹو مارکیٹ کے ان کے اوپر بھی بقاعدہ ان کی سکورنگ کریں گی تاکہ وہ اگر کوئی سٹیبل کی کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو میں چند پچھلے چند دنوں سے اپ ڈیٹ کرتا آ رہا ہوں کہ آپ کنٹریز بقاعدہ سٹیبل کوئن اور سی بی ڈی سیز کو لے کے گلوبل ٹریڈ کی طرف جا رہے ہیں تو اس سنس میں موڈی کی سٹیبل کوئن کی ریٹنگ کرنا بھی ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بولیش اور کرپٹو مارکیٹ کی گلوبل اڈاپشن کی ایک آناؤنسمنٹ ہے دوسرا آپ کو چند دن پہلے یاد ہوگا موڈی نے جو ایل سالوڈور جس نے بیٹکوئن کو لیگل ٹینڈر کرا دیا تھا اس کے حوالے سے کریڈٹ سکورنگ کی تھی کہ بھائی یہ ایل سالوڈور نے بی ٹی سی بائے کی ہے بی ٹی پرائس بہت نیچے چلے گی آپ پتہ نہیں اپنا کرس پہ کر سکے گا کہ نہیں ایل سالوڈور تو چند دن پہلے بکیلے نے ٹویٹر پہ بتایا کہ بھائی ہمارے اوپر ڈیو تھا 800 ملین کا کرس بانڈ کی صورت میں جو ہم نے پے کرنا تھا وہ ہم نے پے کر دیا ہے ابھی نیکس جو انہوں نے بانڈ مچور ہونے دوہزار پچیس میں ہونا اس وقت جا کے انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے تو موڈی کی نظر میں ایسی کنٹریز جو کہ بٹکوین کو لیگل ٹینڈر کرا دیتے ہیں ان کی نظر میں وہ ریٹنگ جو ہے وہ ڈاؤن کرتے ہیں بارال نائی بکولے کی بٹکوین کو لیگل ٹینڈر کرا دینے کے بعد ان کی کنٹری میں پاپولارٹی انکریز ہو رہی ہے بلکہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ تھا کہ کوئی بھی صدر جو ہے وہ دوبارہ ری الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا ایک بار پریزیڈنڈ ہو گیا اب وہ کنزیکٹیو دوسری ٹرم کے لیے وہ دوبارہ کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا لیکن پاپولارٹی جو وہاں کے سرویز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مور دن ایٹی پرسنٹ وہاں کی پاپولیشن چاہتے ہیں کہ بکیلی ہی نیکسٹ الیکشن جو کہ دوزار چوبیس میں گینگسٹرز کے خلاف جو ایکشن لیے شاید وہ وجہ ہو سکتی ہے چلیں جی اب اور مارکٹ کی نیوز ہے ڈوڈلز جو کہ نیوز کے ٹاپ پروجیکس میں شامل ہوتا ہے اب انہوں نے فلو چین پہلے ڈوڈلز جو ہے ایتھینیوم کی چین کے اوپر تھا اب انہوں نے فلو کی چین کے اوپر اپنا ڈوڈلز ٹو لانچ کرنے کی انانونسمنٹ کی ہے ابھی میں فلو کی چارٹ کی طرف دیکھ رہا تھا اس نیوز کے بعد کوئی امپیکٹ ہوئے کے نہیں پرائس کے اوپر فلحال تو کوئی امپیکٹ آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن این ایف ٹیز جو ہیں کرپٹو کرنسیز کی پرائسیز کو ڈرائیف کرنے میں ایک بہت میجر فیکٹر ہو سکتا ہے آپ نے جو فلو کی پرائس ہے اس کو کلوزلی واش کرنا ہے اگر آپ مجھے اجاز دیں فلحال تو یہ جو ریزیسٹنس ہے اس ریزیسٹنس ایک ڈالر چوبیس سنٹ یہی ریزیسٹنس جب تک بریک نہیں ہوتی تو یہ والا جو اس کا ڈسینڈنگ پیٹرن ایک فالنگ پیٹرن جو بنا ہوا ہے فلو کی پرائس کا وہ جو پیٹرن ہے وہ بریک نہیں ہوگا اگر آپ مجھے اجاز دیں ایک اور پیٹرن مجھے بنتا نظر آرہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ فلحال تو یہ والا دیکھیں یہ والا پیٹرن بنتا ہمیں نظر آرہا ہے اب بھی یہاں پہ اب ایسے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ چیز سب سے پہلے تو یہ والی جو یہ والی لائن ہے اس کو بریک کرنا پڑے گا اس کو اس کی پرائس کو یہاں پہ اب آپ کو نظر آئے گا یہ جو دو لائنیں ہیں یہ دو ریزسٹنس ہے یہ بریک کرے گا فلو کی پرائس مارکی ٹریڈرز اس کی پرائس کو بریک کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلو کی پرائس جو ہے بولش مومینٹم پکڑ سکتی ہے پہلی پرائس میری نظر میں جو فرس ریزسٹنس بن سکتی ہے فلو کی وہ 1.24 یعنی 1.24 24 سنٹ کی پرائس میں ریزسٹنس مل سکتی ہے اس کو اور پھر اس کے بعد ایک ڈالر چالیس سے پچاس سنٹ کی ریز میں اگر یہ ریز بریک ہوتی ہے تو پھر یہ جو اس کا بیریش پیٹرن ہے یہ ختم ہو کے بولش پیٹرن جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے تو آپ اس کو کلوزلی واش کیجئے گا اس پارٹنشپ کی وجہ سے ممکنہ فلو کی پرائس جو ہے یہاں سے آپ کو پمپ کرتی ہوئی نظر آئے اچھا جی اس کے بعد اگلی نیوز پولکاڈار کے حوالے سے ہے سینٹیمنٹ جو ایک کرپٹو انیلیٹیکل فرم ہے انہوں نے بتایا جی کہ جو ٹاپ ٹین کرپٹو پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر ڈویلپمنٹ ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں ان میں پولکاڈارٹ اور کساما کارڈینو کو بائی پاس کر کے پچھلے تیس دنوں میں اس کے اوپر زیادہ ڈویلپمنٹ ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں حالانکہ پچھلے سارے سال کارڈینو کے اوپر ڈویلپمنٹ ایکٹیوٹیز بہت زیادہ تھی ابھی کارڈینو اور پولکاڈارٹ ان دونوں کے ایکو سسٹم نے ابھی بیلڈ ہونا ہے اسی وجہ سے آپ کو یہ سینٹیمنٹ اور ڈویلپمنٹ ایکٹیوٹی کو دیکھنے والے جتنے انیلیٹیکل فرمز ہیں وہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہی دو چینز زیادہ آپ کو ٹاپ پہ جاتی بھی نظر آرہی ہیں کیونکہ ابھی ان کے اوپر ایکو سسٹم ڈویلپ ہو رہا ہے لیٹس سی اگر دوہزار تئیس میں پولکاڈارٹ اور کارڈینو اسی طرح اپنی ڈویلپمنٹ ایکٹیوٹیز کو انکریز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کمیونٹی بھی ہائپ کریٹ کرتی ہے تو ان کی پرائسز اچھا خاصا پمپ کر سکتی ہے چارٹ پہ اگر دیکھیں تو پولکاڈارٹ کا اگین پولکاڈارٹ کا بھی ایک پیٹرن بننا ہوا اس پیٹرن میں فیلحال تو یہ جو فالنگ اس کی پرائس ایکشن تھا اس کو بریک کرتی ہوئی آپ کو پرائس نظر آ رہی ہے لیکن نیس ریزیسنس جو ہے پولکاڈارٹ کی جو سیون ڈالر بارہ سینٹ کی پرائس ہے وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی اگر یہ پرائس بریک ہو جاتی ہے تو اس کا بھی یہ پرائس ایکشن انویلیڈیٹ اور نیا بولیش پیٹرن جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے وہ اندہ چند اگلے ہفتے بلکہ ایف ایم سی کی میٹی کے بعد مارکٹ جب نیا ٹرن لے گی تو اس کے بعد پتا چلے گا لاس میں کل میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ایک ویڈیو واش کی میں نے سوچا اس میں جو کچھ میں نے لرن کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آلالی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا آنے والا کل ہے کرپٹو مارکٹ کے اندر بھی اس میں بہت سارا پوٹینشل ہے لیکن چونکہ اس کا تعلق ہمارے مستقبل ہماری آنے والی نسلوں اور ہمارے ساتھ ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں روز کوشش کروں گا روز جتنا میں اس حوالے سے لرن کرتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور موویز بھی آپ کو رنگ برنگی آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر نظر آئیں گی کیونکہ یہ جو مووی میکرز ہیں جو رائٹرز ہیں ڈریکٹرز ہیں پڑیوسرز ہیں وہ آنے والے کل کو کیسے دیکھتے ہیں جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہی سب کچھ چلنا ہوگا آئیم مدر نام کی یہ مووی ہے کل میں نے واش کی مووی میں کیا دکھایا گیا کہ انسان جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے انسان جو ہے اس صفحہ ہستی سے مٹ گیا لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہیومن ایمبریو جو ہے ایمبریو کس کو بولتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ انسان کے پیدائش کے جو ارلی ڈیز ہیں اس کو اس کے سیمپل جو ہوتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی ربورٹس نے وہ سیمپل انسانوں کے رکھ لئے تھے اب وہ جو ربورٹس ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان ختم ہو گئے ہیں اب وہ دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے بغیر دنیا ہے ہی نہیں انسانوں اور جانوروں کے بغیر تو دنیا ہے ہی نہیں تو انہوں نے وہ جو انسانوں کے ایمبریو اس کے سیمپل رکھے تھے اس سیمپل سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ماں کی کوک کی طرح کا ایک تیکنالوجی ڈیولپ کی تھی اس کے اندر ہیومن ایمبریو کا سیمپل ڈالتے ہیں اس سیمپل ہے ویدن ٹونٹی فور آرز ویدن ٹونٹی فور آرز یہ سنییں گا یہ سب کچھ ابھی یہ سب آپ کو ایک ناول سا اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایسے ایسا نہیں ہے لیکن جیسے بہت سی چیزیں تیکنالوجی نے پاسیبل کر سکتے ہیں کوئی ایمیجن کر سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ کال کرتے ہیں ویڈیو کار دنیا کے دوسرے کونے میں within within the delay even without a delay of a mili second ہم ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں نہ صرف وائس سنڈ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کیا common sense یہ believe کر سکتی ہے آج سے دو سو سال پرانا کوئی انسان آج کی دنیا میں آجے تو جتنی ہم نے technologies develop کی ہیں کیا وہ imagine کر سکتا ہے کہ یہ ممکن بھی ہے تو اگر وہ سارے کام کر سکتے ہیں تو یہ I am mother کی مووی میں جو human embryo سے within 24 hour ایک بقاعدہ جیسے ماں کی کوک میں ہم انسان جو ہے وہ نو ماں کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ within 24 hour اس کے اندر اس طرح کا environment کرتے ہیں کہ اس سے بچہ بقاعدہ پیدا ہو جاتا ہے اس مووی میں ایک لڑکی کو وہ پیدا کرتے ہیں اس لڑکی کی بقاعدہ پھر progress اس کے test ہوتے ہیں انویل اس کی وہ جو ریبورٹ ہے artificial intelligence ریبورٹ وہ اس کی پرورش کرتا ہے ماں کی طرح اور وہ بچی جب 13-14 سال کی ہو جاتی ہے اس دوران اس کی ساری physical, mental, emotional ہر قسم کی اس کی وہ growth کرواتے ہیں اس کے بقاعدہ test ہوتے ہیں وہ لڑکی سب پاس کرتی جاتی ہے مووی کا end یہ ہوتا ہے کہ اچانک بچی کے اندر انسان ہے اس کے اندر تجسس ہے وہ اکیلی لڑکی تھی وہ چاہتی تھی میرے ساتھ دوسرے انسان بھی ہوں ہم اکثر سنتے ہیں نا social animal انسان social animal ہے اکیلی لینا انسان کے لیے گو کہ وہ وہ جو لڑکی ہے وہ all early society کا ایک حصہ نہیں رہی ہے پرورش ہی اس کی تنہائی میں ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ہماری جبلت میں ہے کہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے ہیں تو وہ بچی مس کرتی تھی تو بچی کے اندر سوچ تھی کہ یہ ریبورٹ ہے میں انسان ہوں اس کو شعور آ گیا کہ یہ ایک مشین ہے میں ایک جیتا جاکتا انسان ہوں تو مجھے تنہا نہیں رہنا مجھے ہر وقت وہ سوچ پریشان میں رہتی تھی تو ریبورٹ کو پتا چل گیا کیونکہ ریبورٹ صرف اسی بچی کو نہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم ایکسپیرمنٹ کرتی رہتی تھی تو ریبورٹ نے ایک اور ٹیسٹ کے طور پہ ایک انسان کو بچا کر رکھا تھا وہ بھی ایک لڑکی تھی مدر تھی تو وہ بچی کے اندر تجسس تھا کہ میں نے دنیا کو ایکسپلور کرنا ہے ریبورٹ کہتا تھا کہ آپ اس یہ جو فسیلیٹی ہے اس فسیلیٹی سے باہر نہیں جا سکتی اگر آپ باہر جائیں گی تو وہاں پہ اس طرح کی ہوا ہے فضاء ہے محول ہے کہ آپ وہاں سروائیو نہیں کر سکو گی لیکن بچی کے اندر تجسس تھا انسان کے اندر تجسس تھا وہ بچی نہیں تھی وہ پوری انسانیت کی ایک ریفلیکشن تھی اس کی نمائنگی تھی تو بچی کے اندر تجسس تھا کہ اس نے باہر جانا ہے بہرحال جب وہ ریبورٹ جو تھی مدر اس کی وہ رات کو شرڈ آن ہو جاتی تھی یہ رات کو سو جاتی تھی جب وہ شرڈ آن ہوئی وہ اٹھ کے باہر گئی ایک بار گئی تو باہر اس نے کیا دیکھا کہ کوئی ناک ہو رہا ہے دروازہ وہ دروازہ اس کو ان لا کرتی ہے تو ایک خاتون اندر آتی ہے زخمی ہوتی ہے گولی لگی ہوتی ہے اس دوران ریبورٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ یار مدر جو ہے وہ علام با جاتا ہے مدر جو ہے وہ بھاگتی ہے کہ کہیں میری بیٹی کو کچھ ہو نہ جائے وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے بھاگتی ہے جب اس کی پروٹیکشن کے لیے بھاگتی ہے تو جا کے اس کو پکڑ دونوں کو پکڑ لیتی ہے ریبورٹ جو ہے وہ جو باہر سے خاتون آتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ریبورٹس نے ہی مارا ہے وہ سرپرائز ہوتی ہے کہ ایک ریبورٹ نے ایک انسان کی پرورش کر رہی ہے وہ باہر والی خاتون سرپرائز ہوتی ہے بچی سرپرائز ہوتی ہے کہ یہ باہر سروائب کیسے کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریبورٹ جو ہے میرے سے جھوٹ بول ہے یعنی میں باہر جا سکتی ہوں یہ جان بوجھ کے مجھے باہر نہیں بیج رہی وہاں سے کنفیوجن کریئٹ ہوتی ہے بہرحال وہ بھی جب آپ ساری مووی دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ریبورٹ کا وہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے میرے ساتھ لائل ہے مشین کے ساتھ لائل ہے ریبورٹ کے ساتھ لائل ہے یا کہ وہ وفادار ہے یا کہ وہ اگر کوئی اور انسان آئے تو اس کے ساتھ وفادار ہوگا تو مووی ٹرنز آؤٹ کہ وہ جو بچی ہے وہ انسان پر ٹرسٹ کرتی ہے بنسبت اس کے کہ وہ مشین اور ریبورٹ پر کریں انڈ یہ ہے کہ اس ریبورٹ نے وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس ریبورٹ ہے اس نے اس کا لاس ٹیسٹ ہوتا ہے اگر اس ٹیسٹ میں وہ فیل ہو جاتی تو جیسے پیچھے کئی انسان کو اس نے پیدا کیا جو فیل ہو جاتا تھا اس کو اس کو جلا دیتی تھی اگر یہ بچی فیل ہو جاتی تو اس کو بھی جلا دیتا تھا چونکہ یہ لاس ٹیسٹ میں پاس ہو گئی تھی تو ریبورٹ نے کہا کہ میرا ہمارا مقصد جو تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تمام ریبورٹ کا یہی تھا کہ ہم انسانیت کو دوبارہ ایک اور موقع دیں لیکن اس کے لیے میں نے تمام ایک کلکولیٹڈ طریقے سے آپ کی پرورش کی ہے کہ آپ ایک اچھا انسان پیدا ہوں اب آپ کی ذمہ داری ہے آئندہ جتنے بھی انسان ہیں وہ آپ نے خود پیدا کرنا ہے ہیومن ایمبریو جو باقی سیمپلز پڑے ہوئے تھے وہاں سیمپلز سے لے کے مزید انسانوں کو پیدا کرتی جاؤ اور وہاں سے جس طرح میں نے آپ کی پرورش کی ہے اسی طرح پرورش کرتی جاؤ تاکہ اس دنیا سے دنیا میں اچھے انسان آئے نہ کہ برے انسان جو کہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں بڑی اچھی سٹوری تھی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا صرف ایک انگل ہے میں انشاءاللہ مزید جتنا اس حوالے سے لرن کروں گا خود تو میں نے اپنے لیے لرن کرنے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تاکہ لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ